سبر کا پھل حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے ایک خوبصورت پرندہ خریدا وہ جب چہچاہتا تھا تو نہایت دل پرے اور خوش مزاج آواز سے وہ شخص بہت مصول ہوتا گویا اس پرندے کی آواز بہت سنیلی اور پیاری تھی ایک دن اچانک اس پنجرے کے پاس اسی کے جیسا ایک اور پرندہ آیا اور اپنی زبان میں کچھ باتیں کی اور چلا گیا پنجرے میں موجود پرندہ بلکل خاموش ہو گیا گویا ایسا ہو گیا جیسے وہ گنگا پرندہ ہے اس کے مالک نے دو تین دن انتظار کیا مگر پرندہ بلکل خاموش وہ شخص حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس پرندے کو پنجرے سمیت لیا اور شکایت کی یہ بہت بہنگا پرندہ خریدا تھا اس کے آواز بجھے مصرور کرتی تھی مگر اب ناجانے کیا ہوا کہ بولتا ہی نہیں حضرت سلمان علیہ السلام جو جانور چرین پرند سب کی بولیاں چانتے تھے انہوں نے اس پرندے سے پوچھا کیا وجہ ہے جو تم خاموش ہو گئے ہو وہ پرندہ عرض گزار ہوا کہ اللہ کے برحق نبی یہ شخص سمجھتا ہے میں خوش ہو کر چہچا آتا ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ میں دیگر آزاد پرندے کو دیکھ کر روتا ہوں کہ کاش میں بھی آزاد ہوتا تو کتہ اچھا ہوتا بگر یہ میری زبان نہیں سمجھتا خیال کرتا ہے جیسے میں بہت خوشی سے گنگونا رہا ہوں پھر ایک دن میرا ایک ہمجنس میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ شخص تیری زبان نہیں سمجھتا بلکہ سمجھتا ہے تو بہت سرلی آواز کے ساتھ خوشی سے چہچا رہا ہے اگر تم اس کی کیسے آزاد ہونا چاہتے ہو تو رونا چھوڑ دو بولنا فریاد کرنا بھی چھوڑ دو کہ اس پر تمہارے الفاظ اثر ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ تمہارے درد کو سمجھ ہی نہیں سکتا بس پھر کیا تھا میں تب سے خاموش ہو کر سبر کر رہا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ پجرہ کھول دو اور اس کو آزاد کر دو کیونکہ اب یہ پجرے میں کبھی نہیں بولے گا اس شخص نے کہا اگر اب یہ خاموش ہی رہا تو پلا بجا اس کو رکھ کر میں کیا کروں گا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکم کی اتباہ کرتے ہوئے پجرہ کھول دیا وہ پرندہ فوراں اڑ کر شاخ پر بیٹھ گیا اور اس شخص کو دیکھ کر کچھ چہچہا کر اڑ گیا اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ پرندہ مجھے کیا کہہ کر گیا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ اگر تو بھی اپنے غموں اور مسائب سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو خاموش ہو جا اور صبر کر اور کسی سے کچھ شکایت نہ کر تو تجھے ایک دن سارے غموں سے نجات مل جائے گی